انہوں نے کال کی کہ ان کو شوڑنا ہے دنبر جانا ہے ان کو راستے میں چھوڑنا ہے ابھی آپ کے ساتھ پیشنٹ ہے اس لیے میں آپ کو جانے دیں برنہ جواب آپ نے دینا دینا ہے پیشنٹ کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں مگر کس طرح سے انسانیت ضمیر گورنمنٹ میڈیکل کالج والوں کا کس طرح کا اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو بیچ راستے جو ہے وہ اتار کے چلے کے کیا یہ سمبھو ہے یا پھر یہ بات کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کی بیچ راستے پیشنٹ کو اتار کے تو کافی زیادہ دکھت رہتا آپ لوگوں سے بھی اپیل رہے گی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ پھر جمعوں میں سامنے نہ آئے اور پیشنٹ کے ساتھ کس طرح کی حالات گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہوتی ہے یہ دربا کے پونہ ہے دریشو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بکشی نگر گورنمنٹ میڈیکل کالج سے یہ ایمبولنس اس سمیں کیسی پہنچ دی اور یہاں پر پیشنٹ کو اتار یہاں سے فرار ہو جاتی ہے جنتہ کمنٹ سے اپنی رائے دے کتنا صحیح اور کتنا گلت اور کس طرح کے حالات جو ہیں وہ بن چکے ہیں کہ لوگوں کا ضمیر ختم ہوتا جا رہا ہے اس طرح بیچ روڈ پیشنٹ کو اتار یہ ایمبولنس چلے گی آخر کار ذمہ واری یہ کس کی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ پیشنٹ کو یہاں اتار کے گاڑی سٹارٹ کر کے یہاں سے نکل گئے اور یہ پیشنٹ یہاں پر چھوڑ دی ہے انہوں نے ایتے رکھے ہیں انہوں نے یہ پیشنٹ انہوں نے رکھے ہیں نا گاڑی سے اتار کے ادھر چھوڑ کے چلے گے چینل کے ماتےوں سے دیکھتے ہوئے کس طرح سے ایک ایمبولنس آتی ہے اور یہ پیشنٹ جو تھا ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ تھا لوگوں کا ضمیر جو ہاں وہ مرتا جا رہا ہے کس طرح سے اس پیشنٹ کو یہاں پر لایا ہے اور اس کو یہاں اتار کے جو ہاں وہ باگے بھئی ہے کیا نام ہے آپ کا یہ بندہ کس نے چھوڑا یہاں ابھی امبولنس والے اتار کے چلے گئے تو انہوں نے آپ نے پوچھا نہیں بھئی میرے پاس کیوں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں ایک ان کے ساتھ آیا ایدھر بٹھایا اور پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے ایک ان سے باگیا آپ نے پوچھا چاہیے تھا اس کا کون دیان رکھے گا میں نے سوچا ہے اس کے ساتھ ہوگا میرے ہمار میں ان کو پوچھ لو ابھی ساتھ ہے کہوں نے آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی ہم ایدھر کام میں لگے تھے باگ رہا وہ گورنمنٹوں نے دیکھنا چاہیے پلیس کا کام ہے چاہیے جی جی یہ نا یہ تو غلط بات ہے نا بھی مجھے نا بیا چاہیے یہ شنو کتھے دے رہن والے ہوگی اسی میں میں جانی بردارہ رہا ہوں جانی بردارہ ایتو اندو ایم بولنس آلے ایتھے کیوں شاٹ گے پہنچو کرائے بھی لائے پہنچو کرائے بھی لائے گے پہنچو کرائے بھی لائے گے ایتھے شاٹ گے ہو کیوں اسپطال کی نہیں دیر دو ایڈمار ٹھی پندرہ دن دو پندرہ دن دو ایک آردہ کوئی نہیں آیا ایتھے لوگ آگے نکل گے سوچنا چاہیے ہیں اب یہاں پہ ایم بولنس آلے آپ کے یہاں پہ چھوڑ کے اس کو پوچھ ہو جائے گا کون زمباری بڑے گا اس کی تو بہت گلتی ہے نا لابروائی نہیں ہونے چاہیے گورمیٹ کے طرف سے آپ کے پاس چھوڑ کے ان کو پوچھ ہو جائے گا ہمیں کیا پتا تھا بیٹا ہوا ان کے ساتھ ہیں ہمیں تھوڑی پتا تھا انہیں نیچے اتار کے چلے جائیں گے ہمیں پتا تھا ہم پوچھتے ہیں ان کو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ایسے تو بہت لوگ ادھر بیٹھتے ہیں بہت غلط ہے تقیقہ تو نہیں چاہیے اس کے معاملے کس نے بیجا کہاں سے کیسے لایا کہاں سے چھوڑا اب یہ پیشنٹ جو آیا دوسرے والے پیشنٹ کو لینے آئے جے کے زیرو ٹو بی جی نائن فور ایٹو سر ابھی یہاں پیشنٹ جو آپ اتار کے آئے ہو پیشنٹ نے انہوں نے گھر جانا گھر جانا کسی کے حوالے کرتے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ہم ادھری توار تو میں ادھری چلا جاؤں گا آپ کو کس میں پرمیشن دی ایک پیشنٹ جو یہاں پہ ایڈمیٹ تھا اسے یہاں راستے میں ہوتار رہے ہیں اندر سے فون آیا کہ آپ ان کو چھوڑو ان کو کیا بولتے ہیں ان کو پیشنٹ راستے میں ہوتار کے آئے ہیں میرا نام سریندر کمار ہے انہوں نے کال کی کہ ان کو شوڑنا ہے دنبر جانا ان کو ٹھیک ہے راستے میں چھوڑنا ہے اب یہ آپ کے ساتھ پیشنٹ ہے اس لیے میں آپ کو جانے دے ہوں سر برنا جواب آپ نے دینا دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جو بیچ روڈ جو ہے وہ پیشنٹ کو اتار کے چلے گے ہاں سے پیشنٹ جو ہے ایمبولنس میں باہر گیا آپ کی جانکاری میں ہے میرے کو کوئی کوئی جانکاری ہے اس طرح سے وہ پیشنٹ باہر گیا اور اسے روڈ کے بیچ میں فینک کیا اب یہ تو جو گیا اس کو پتا ہوگا آپ نے کوئی انکوائری ریز کی اندر ابھی وہ آپ دارے پتا کرتے ہیں کون ہے کیا اس کو پتا کرے تاکہ اس طرح کا معاملہ اچھی بات ہے اب دیکھ سکتے ہیں بس ٹرینڈ بولیس جو ہے وہ موقع پہ پہنچی ہوئی ہے جس طرح کا یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا آو آو کیے کر رہی ہے اسی اسٹال داخل تھی اسٹال آنے انہیں ساتھ روٹوں کر دیا دے اچھے چھڑی یہ کیوں چھڑی یہ کہتے پتا نہیں جیسے کیا انہیں پلیس نہیں کر دیا تو ہی دوارہ اسٹال چھڑ کے آنے جیڑی کوئی بابانی ہے تُن دی اور دسو تو ہی ساتھ روڑے ہیں مرے ہی ساتھ روڑے ہیں مگر یہنا انہوں چاہے دے کہ کار چھڑ دے اگر یہنا انہوں چھڑ رہے ہیں تو ہی نہیں جگہ جانا تسی میں کہاں چاندی پور چاندی پور آو تو ہی آیا اپنی پلیس نہیں کر دی دے پچھے چاندی پور تُن دے کار تک شاڑ گیا سر یہ کس طرح کا معاملہ ہے پیشنٹ بیچ راستے چھوڑ گیا ہے نہیں نہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے آپ کو گھر تک پجھانے کی اور آپ کو جاہاں چھوڑ دیا بکشینگر سے جہاں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گا یہ ہستان والوں کی غلطی ہے جو آپ کو یہاں پر چھوڑا ہے تو ہمارے ٹھانے کی دونوں گاری آئی ہیں یہاں پر پلیس والے بھی جائے ہیں تو آپ کو گہاں جانا ہے آپ کو لے جاتے ہیں لاز کروانا تو ہسپیٹل گھر جاتا ہے اس کے خلاف کوئی کمپلینڈ بھی درج کی جائے جس طرح پر یہ ہسپیٹل کے خلاف مر جاتا ہے یہ تو خام کا پلیس کے خام پر مر جائے گا بھائی باسٹین میں ایک لاز مر گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں پولیس یہاں پہنچی ہوئی ہے باسٹین پولیس اور خاص کر یہاں کہ اسچو وکاس ڈوگراجی کا دنیوات گرنوگا سمیں رہتے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں پیشنٹ کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں مگر کس طرح سے انسانیت ضمیر گورنمنٹ میڈیکل کالیج والوں کا کس طرح کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو بیچ راستے جو ہے وہ اتار کے چلے گے کیا یہ سمدھو ہے یا پھر یہ بات کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ راستے پیشنٹ کو اتار کے فیلال یہاں سے جو ہے اس پیشنٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے مگر دربا کے پول پل رہتا ہے ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح کے حالات جمہو گورنمنٹ میڈیکل کالیج بکشی نگر کے ہیں ایک پیشنٹ وہاں پہ ایڈمیٹ تھا اور وردی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پیشنٹ نے جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے اور یہاں پر بیچ راستے جو ہے وہ اسے چھوڑ ایمبولنس چالک اور وہاں کا جو اٹینڈنٹ جس نے ریڈ وردی پہنی ہوئی تھی وہ یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا اور یہ اس بزرگ کا کمبل بھی تو کافی زیادہ دکھت رہتا آپ لوگوں سے بھی اپیل رہے گی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ پھر جمہو میں سامنے نہ آئے اور پیشنٹ کے ساتھ کس طرح کی حالات گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں ہوتی ہے یہ دربا کے پون ہے وہاں کے ہیڈ سے بھی اپیل رہے گی کہ اس کی جان جو ہے بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے دیکھتے رہیں جیکی چنل مجھے مہیندر جیت سکھ اور میرے کامرہ پر ساتھ رگو کو دیجئے جازت رمزکار